مرہوم ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین کی صاحب کا اہلیہ سیدہ بشرا اقبال نے دانیا شاہ کی حقیقت بیان کر دی سوشل میڈیا پر بشرا اقبال نے میڈیا کو دیئے گئے انٹرویو میں کہا کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے جب لوگ دوسری اہلیہ طوبہ سمیت کے لکھتے ہیں کہ میں بھی کسی جائداد کے لیے آج یہاں کھڑی ہوں انہوں نے بتایا کہ آمیر نے دوسری شادی کے وقت ہی اپنی ساری جائداد بیج دی تھی اور کچھ ایسا نہیں تھا جو بچا ہو یہ بات میں بتانا نہیں چاہتی تھی لیکن مجھ پر اتنی باتیں کی گئیں کہ مجھے کہنا پڑا رہی بات جائداد کی تو ساری جائداد سیکنڈ جو ان کی وائف تھی انہی کی ٹائم پر آمیر نے بیج دی تھی سب کچھ بیج دیا تھا کچھ ایسا نہیں تھا کہ یہ میں کہنا نہیں چاہتی تھی لیکن کیونکہ اتنے زیادہ تیر مجھ پر چل رہی ہیں کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے میرا اور ایشو نہیں ہے میرا میں ویسے مجھے خوف بھی نہیں ہوتا ان چیزوں کا کہ میں اللہ کو جواب دے ہوں میں بندوں کو جواب دے نہیں ہوں بشرا کا کہنا تھا یہ سب میں آمیر کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے کر رہی ہوں تاکہ انہیں اور میرے بچوں کو سکون ملے جو بے سکون ہیں سب کا اہلیہ بشرا اقبال نے کہا کہ آمیر لیاقت کا پوسٹ مارٹم بنتا ہی نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ میں نے اور بچوں نے پوسٹ مارٹم نہ کروانے کا فیستہ کیا دانیا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دانیا نے آمیر سے شاید سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی شادی کی تھی شادی کے بعد دانیا کو مقبولیت بھی ملی اور پیسہ بھی ملا شادی کے وقت بھی میں نے دانیا کا سٹیٹس دیکھا جس میں تھا کہ ان کا خواب ہے کہ ان کے ایک ملین پالورز ہوں رہی بات دانیا کی وہ سوشل میڈیا ہی کی وجہ سے انہوں نے آمیر سے شاید شادی کی تھی کیونکہ اس ٹائم بھی جب میں نے ان کو سرچ کیا تھا دیکھا تو انہوں نے ٹک ٹاک پہ اپنا لکھا ہوا تھا کہ ان کا ایم ہے ان کا ڈریم ہے ون ملین فالور تو یہ وہ لوگ ہیں جو تھوڑی سی سستی شہرت تو یہ بھی انہی میں سے ایک ہیں انہوں نے اس شہرت کو حاصل کرنے کے لیے فیم بھی ملا پیسہ بھی ملا کون جانتا تھا آمیر لیاقہ سے شادی سے پہلے دانیا کون ہے انہوں نے کہا کہ توبہ اور دانیا نے شادی کے بعد ایک نام بنایا اور یہ سب کے سامنے ہیں لیکن اگر یہ چیز یہی تک تھی تو ٹھیک تھا مگر ان سب نے آمیر کو ذہنی طور پر پریشان کیا جس کے بعد وہ ڈپریشن میں چلے گئے چاہے ان کی سیکنڈ وائف ہوں چاہے تھرڈ وائف ہوں دونوں ہی نے ایک نام بنایا کچھ بھی ہے آمیر ایک سیلیبرٹی تھے ایک ہائے پروفائل شخصیت تھے تو وہ سب ملا ساتھ میں پیسہ بھی ملا پر افسوس اس چیز کا ہے کہ آپ یہی تک رہتے تو اچھا تھا پر آپ نے اتنا منٹل تورچر ان کو دیا اتنا ڈپریشن میں وہ چلے گئے کہ سب کے سامنے ہے کہ کیا ان پر گزری ہے اور کس طرح سے ہم تو سے باتیں کر سکتے ہیں ہم سٹوریز سنا سکتے ہیں اور آپ سن سکتے ہیں لیکن جس پر گزری ہوگی وہی جانتا ہے